اسلام علیکم جی کیا اللہم امید کرتے ہیں ہم خرید سے ہوں گے ہماری دعا خوش نئے بعد رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ریاکشن چینل تو میں ہوں حسن اللہ میں ہوں حسن اللہ میں ہوں حسن اللہ تو آج ہم جیسی ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے باکستان چونٹو سی انڈیا فرسٹ مسلم فائٹر پائلٹ آئی پہلے دیکھتے ہیں ویڈیو اس کے بعد دیکھتے ہیں اپنا ریاکشن پہلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سانیہ مرزا جو کہ فرسٹ مسلم وومن فائٹر پائلٹ بنی ہے انڈیا سے پاکستان میں ہندو کمیونٹی سے بلانگ کرنے والی کوئی ایک ایسی وومن بتائیں جو کہ فائٹر پائلٹ ہو یا کسی بھی فیلڈ میں کسی اچھے عہدے پر ہو آپ کو عام خبر دیں گے اسلام آباد آئی ٹین میں موبجنہ خودکش حملہ ہوا ہے یہ جو خودکش حملہ آور تھا یہ تھا نہیں بلکہ تھی یعنی کوئی خاتون تھی کوئی عورت تھی کہ اگر آپ کو کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ یادو تو ایسے خودکش بمبار خواتین تیار کی گئی ہیں کہ آپ انصاف قائم کریں اور تو بھی تعلیم نہیں ہو سکتی عالی تعلیم پر پابند اگر ہم انڈیا کی بات کریں وہاں پر مسلم انڈین لڑکی بنی گا ساتھ میں رہی انڈیا کی بات وہ جمہوریت میں بڑی زوزت ہے دنیا میں سب سے ون ہے ایسے کوئی بات نہیں انڈیا کی معیشت دنیا کے پانچ میں نمبر پر آگئی ہے وہ پہلے نمبر پر بھی آئے گی اس کی وجہ ہے کہ ان میں ایک کا بہت ہے وہ اپنی دیش کی بات کرتے ہیں وہ جہاں بھی جاتے اپنی دیش کی بات کرتے ہیں جس سمت میں ہمیں لے گئی ہیں اور جس نیچ پر ہم پہنچ چکے ہیں وہاں پہ یہ بھولک آگے کیسے چلے گا باہر کی دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہمارا مزاق اڑا رہی ہے فائٹر جیٹ کی یہ پائلٹ بنی ہے آپ کو پتا ہے کہ مسلم وہاں پر حکمران بھی بن چکا ہے لیکن ایسا پاکستان میں نہیں ہوا وہ قویسٹنز ریس کرتے ہیں کیوں نمس سے دوستو جہن ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواہدہ دوستو یوپی کے مرزا پور کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی سانیہ مرزا نے پورے دیش کا نام روشن کر دیا ہے سانیہ مرزا دیش کی پہلی مسلم مہیلا فائٹر پائلٹ بننے چاہ رہی ہے اس کے ساتھ ہی وہاں یوپی کی پہلی مہیلا پائلٹ چنی گئی ہے سانیہ مرزا نے اینڈی ایگزام کی پریقشا پاس کر یہ مقام حاصل کر لیا ہے ستائیس دسمبر کو وہاں پونے میں جوائننگ کریں گی مرزا پور کے صدر تحصیل چھتر کے جسووار گاؤں میں رہنے والی سانیہ کے پتا شاہید علی ایک ٹی وی میکینک کا کام کرتے ہیں یوپی مادیمک شکشا پریشد میں ہندی میڈیم شکشا گرہن کر سانیہ نے پائلٹ بننے کا سپنا دیکھا اور اسے حاصل بھی کر لیا ہندی میڈیم میں پڑھائی کرنے والی سانیہ نے کہا کہ ہندی میڈیم والے بھی اپنا سپنا حاصل کر سکتے ہیں بس ارادہ پکا ہونا چاہیے سانیہ مرزا انڈیے کی پرکشا پاس کر بھارتی ویو سینہ میں دیش کی پہلی مسلم مہلہ فائٹر پائلٹ بنے جا رہے ہیں انڈیا کی یوپی سے بلان کرنے والی سانیہ مرزا جو کہ فرسٹ مسلم وومن فائٹر پائلٹ بنی ہے انڈیا سے اور پاکستان میں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے جو مسلم ہیں وہ اچھی کنڈیشن میں نہیں رہتے پاکستان میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ انڈیا کی جو مسلم خواتین ہیں انہیں آگے بڑھنے کی زیادہ اپرچونٹیز موجود نہیں تو پھر اس نیوز پر پاکستان کی پبلک سے اپینین لوں گا اور ساتھی ساتھ یہ پوچھوں گا کہ پاکستان میں ہندو کمیونٹی تک بلانگ کرنے والی کوئی ایک ایسی وومن بتائیں جو کہ فائٹر پائلٹ ہو یا کسی بھی فیلڈ میں کسی اچھے عہدے پر ہو اگر خواتین کی بات کریں خاص طور پر مسلم خواتین کی بات کریں جو انڈیا میں ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ان کو ان کے رائٹس مل رہے ہیں وہ ایکول مطلب جیسے ہی جیسے ان کے جو جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتی ہیں اس فیلڈ میں ایزی لی وہ اپنا کام کر پا رہی ہیں یا نہیں دیکھیں اگر نورمل سنیریو میں بات کیجئے تو انڈیا میں اوورال اپورچینٹیز بہت زیادہ ہیں تو وہاں پہ میرے حل میں بائسنس ہے لیکن وہ جن لوگوں میں بائسنس ہے ان لوگوں کی پاس ایسی پوزیشنس نہیں ہیں کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اسپیشلی گورنمنٹ سیکٹر میں ہو گا تھوڑا بہت وہ یہاں بھی بھی ہے لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں جو بندہ دی بیسٹ بن ویل اس میں یہ ہے کہ جو بیسٹ ہوگا وہی جیتے گا تو وہاں بھی میرے حل میں اور ایون پاکستان میں بھی پاکستان میں تو جیسے ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ انڈیا کی خواتین مسلم خواتین کو انہیں مطلب اس ریقے سے رائٹ نہیں دیے جا رہے یا انہیں بہت دبایا جا رہا ہے میں اس حوالے سے کوئیسٹن کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی ایک فیلڈ بتائیں جس میں انڈیا کی خواتین کوئی ایک فیلڈ جہاں پر آپ کہہ سکیں کہ اس فیلڈ میں انڈیا کی مسلم خواتین میں سے کوئی خاتون موجود نہیں نہیں میں نے اتنی کوئی دیپ اس کی سٹیڈی نہیں کی لیکن وہاں پہ نا پوائنٹ جو ہے نا زیادہ اس کو بہت زیادہ اسکلیٹ کیا جاتا ہے چیزوں کو کہ کوئی بھی ایشو ہوتا ہے جیسے پردے کا معاملہ تھا ایک اچھی مطلب چھوٹی بات کو بڑھا کر کے بڑھا دیا جاتا ہے اتنی ایشو ہوتا نہیں جتنا میڈیا پہ ہمیں دکھا دیا جاتا ہے جتنی پاپولیشن ہے نا وہاں پہ اگر ہزار بندوں میں سے ایک کیس آتا ہے تو یہاں پہ سو میں سے ایک کیس آتا ہے تو ہمارے یہ ریشو زیادہ ہے ان کے مغابق اور وہاں پہ سب سے بڑی بات جو پوزٹیو ہے اور ریپورٹنگ ہے اور ابھی تو ہم بات کریں مسلم کی اگر ہم یہاں پر پاکستان میں رہتے ہو خواتین اور پھر اگر ہندو خواتین کی بات کریں یا منورٹیز کی بات کریں جو سندھ والی سائٹ پہ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے انہیں ان کے رائٹس مل رہے ہیں اگر آپ بالکل ریالسٹ ہو کے بولیں نہیں سندھ میں تو بس ایک پاکستانی جو رائٹس ہیں نا ایک سیول رائٹس ہیں وہی ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں تو ایک نون مسلم سے آپ کیسے ایکسپلائٹ کر سکتے اس کے ساتھ ویتری ہو رہی ہوگی وہاں پہ تو میل ڈومیننٹس بھی اتنی زیادہ نہیں ہے لاشت ویک میرا ویزٹ تھا دس دنوں کا ویزٹ تھا وہاں پر میں نے دیکھا جو ان کی کنڈیشن تھی میل ہو فی میل ہو اور خاص طور پر جو کیونکہ ہندو کمیونٹی زیادہ تر وہاں پر اس ہندھ کے ایریا میں رہتی ہے بہت بری کنڈیشن میں تھی کیا وجہ ہے ہم ہمیشہ بلیم کر دیتے ہیں کبھی برما کی بات کرتے ہیں کبھی کشمیر کی کبھی انڈیا کی کہ وہاں پر مسلمانوں پر خواتین پر بہت ظلم ہو رہا ہے ہمیں اپنے آپ پر پہلے فوکس کرنا چاہیے ہمیں انسانی حقوق پہلے اپنے آپ کو دینے چاہیے پھر کہیں پر نہیں سب سے بڑی جو چیز ہے نا ہمیں ان لوگوں کو رائٹس دینے ہیں یا نہیں یہ بات کی بات ہے پہلے ان لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا ہے کہ ان کے رائٹس ہیں کیا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے رائٹس ہیں کیا کسی بھی بلیٹ فارم کی اوپر اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کی جاتی کبھی آپ نے میڈیا پر ایسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں شد بہت کم دیکھا ہوگا نہیں آپ جب تک ان لوگوں کو ایڈوکیٹ نہیں کریں گے نا سو میں سے دس تو بولیں گے نا ابھی بول ہی کوئی نہیں رہا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے آپ گئے آپ نے وزٹ کی ہے میں کچھ لوگوں سے ملا ہوں سندھ کا وزٹ کیا یا کراچی میں نے وزٹ کیا تو مجھے پتا ہے کہ وہاں میں کیا اوورال حالات ہیں لیکن ویسے تو ان لوگوں کو بتا ہی نہیں ہے اور جن لوگوں کو وہاں پہ ایڈوکیشن ملی بھی ہے نا وہ لوگ اس ایڈیا میں نہیں رہتے اب یہ بھی چیز ہے کچھ لوگ ہیں جو فائٹ کر رہے ہیں ریزسٹ کر رہے ہوں گے لیکن موسٹی لوگ وہاں پہ ریزسٹ نہیں کر رہے ہیں اور وہ موو اوٹ کر چکے ہیں اس ایڈیا سے موو اوٹ کرتے جا رہے ہیں ابھی میں کوئیسٹن سب سے یہ جو بھی بات کر رہے ہیں اسے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ایک فیلڈ بتائیں جس پاکستان میں ہم کہہ سکیں کہ یہ ہندو خاتون ہے ہندو لڑکی ہے یا منالٹیز میں سے سکھ ہے یا کرسٹن ہے وہ کسی اچھی پوزیشن پہ کسی آرمی کی کسی اچھی پوزیشن پہ ہے یا کوئی اچھی کسی بھی فیلڈ میں آپ بتا دیں انڈیا کی بات وہ جمہوریت میں بڑی زبادست ہے دنیا میں سب سے ون ہے ایسی کوئی بات نہیں انڈیا کی معیشت دنیا کے پانچ میں نمبر پر آگئی ہے وہ پہلے نمبر پر بھی آئے گی اس کی وجہ ہے کہ ان میں ایک ہم بہت ہے وہ اپنی دیش کی بات کرتے ہیں وہ جہاں بھی جاتے اپنی دیش کی بات کرتے ہیں اور یہاں جتنے بھی ہیں وہ اپنی دیش کی بات نہیں کرتے ہیں وہ صرف پاکستان کو یہ پاکستان نے بھی رہا ہے مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں اپنے ملک کو بھی اچھا کرو اور دوسرے ملک کو بھی اچھا کرو اپنے ملک کو بناو سب اچھے بنجھو سب اچھا ہے یہ منافع خوری زخیرہ خوری یہ ختم کر دو سب اچھا ہے کیا کہنا چاہیں گے کتنی بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے بہت ساری ایسی جگہ ہیں جو نیرو مینڈڈڈ لوگ جہاں پہ رہتے ہیں اور ہر طرح کے ماحول میں اجسمنٹ کر کے دیکھیں دنیا ایک رائیویلٹی سے بھری ہوئی جگہ ہے وہاں پہ آپ کو پوزیٹیوٹیز بھی ملیں گی اور آپ کو نیگٹیوٹیز بھی ملیں گی یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اپنے فریڈم کو لے کر کہاں تک چلتے ہو انہوں نے قدم اٹھایا اور بہت اچھا قدم اٹھایا یہ انسپیریشنز ہے لڑکیوں کے لیے آنے والی لڑکیوں کے لیے کہ آپ اپنے قدم بڑھاؤ پاکستان میں بنے تو وہ ویلیویبل بات ہے لیکن بھارت میں ایک مسلم بنی ہے تو یہ بہت ویلیویبل بات ہے اور وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور تشدد تو یہ ان کے لیے کتنا بڑا انہوں نے بتایا ثبوت دیا کہ بھائی ایک مسلمان لڑکی کو پائلٹ بنا کر اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے گی مائنورٹیز کو کیا وہ حقوق دے رہے یا نہیں دیکھیں میں صرف یہی کہوں گی کہ لوگوں نے شرکے بنائے اللہ تعالی نے ہمیں انسان پیدا کیا اللہ تعالی نے ہمیں یہ نہیں بولا کہ آپ مسلم کے گھر پیدا کرنے جا رہا ہوں آپ ہندو کے گھر پیدا کرنے جا رہا ہوں اللہ تعالی نے بولے میں نے آپ کو ایک انسان بنا کے پیدا کیا اور آپ نے ایک آپ چاہے پائلٹ بن جو کچھ بھی بن جو جی دوستہ ویڈیو ختم ہوئی میرے خواہ سے سب سے ایک جو نوٹ کرنے والی بات وہ یہی ہے کہ لوگوں کے اندر خاص کر پاکستان کے لوگوں کے اندر جو ذہن میں چل رہا ہوتا نا کہ انڈیا کے اندر لوگوں کو پورے حقوق نہیں خاص کر مسلمانوں تو ان کے ذہن میں یہ بات آپ آ جانی چاہئے کہ اس پائلٹ کو دیکھ کہ یہ مسلمان ہے اور ایک انڈین ہے اور ایک لڑکی ہے سب سے بڑھ کر جو ایک پائلٹ بنی ہے وہ بھی ایک فائٹر فسٹ فائٹر پائلٹ تو میرے گا آپ سمجھ جانا چاہئے کہ ان کو پورا حقوق مل رہے ہیں پیچھے بھی ایک ویڈیو ہم نے کی تھی تقریبا کوئی چھیک ماہ ہوئے تقریبا تو اس کے اندر بھی جمہو کشمیر میں مسلمان تھی جس نے حاکی میں مطلبیو انڈیا کا نام روشن کیا تھا تو وہ بھی مسلمان تھی جمہو کشمیر سے طلب رکھتی تھی تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ویسے تو آپ دیکھیں تو سب سے بڑا ثبوت اب اگر جو کہتے ہیں حقوق نہیں ملتا تو جو ہے عبدالقلام صاحب وہ بھی تو مسلمان ہے نا انڈیا میں مسلمان تھے جنہوں نے اتنا بڑا ایٹم بنا کے دیا انڈیا کو مضبوط بنایا تھا وہ بھی تو مسلمان تھے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے باتیں کر رہے والے کبھی بھی مئی چھپ نہیں ہوگی بہت سارے مسلمان ہیں بہت ساری پوستو پہ بیٹھے بیٹھے ابھی نہیں بھی پتا آپ پیشنے دنری ویڈیو کی بزنس میں جو مسلمان آنڈیا کے اندر بہت بڑے نام ان کے بزنس میں وہ بھی انڈیا کے نام روشن نہیں کر رہے بڑے بڑے نام دیئے جس نے سب کے بڑا نام آگلیو کمان آنڈیا دوسرا سلمان خان مشاروخ سائف علی خان جتنے بھی نور بھی مسلمان ہے یہ بات نہیں ہے کہ اب یہ بات چھوڑ دینے چاہیے کہ حقوق نہیں مل رہے سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے ہم کتنے حقوق دے رہے ہیں جو ہمارے ہاں ہم کتنے ہم اون کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں ہم اگر ہم ٹھیک کر رہے ہیں ہم اون کو حقوق دے رہے ہیں پھر تو ہم آگے بات کر یہ امینی دیکھ رہے ہیں آگے بات کر رہے چاہے اچھا بھی کر رہے ہیں جس طرح اس لڑکی میرے خیال ہے ثانی ہے اس کا نام ہے وو بھی مسلمان تھے دیکھ لے وہ بھی ایک دنیا کے سپر سٹار تو ٹینس میں نام ہے اس کا ناتے نام وہ بھی تو انڈیا کا نام اس نے فیروشن کیا کیا حقوق ملتے ہی ہیں تو وہ کہا رہے ہیں نا برنا وہ اس لیول تھا کہ بھترہ بھک اس سطح پہنچی نہ پائیں اگر حقوق نہ ملتے ہو اس کو رائٹس نہ دیتا بلکل انہوں نے آگے نہیں جانا دینا تھا کیوں کہ ہندوز ہم ہی آگے جائے اگر پائلٹ تھی اگر اس نے اگزام پاس کیا بھی تھا جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے انہوں نے کیا اس کی قابلیت کو دیتا ہے جس طرح ہمارے ہاں ہندوز ہمی ازاد ہوتا ہے انہوں کو پیچھے دیتا ہے ایک مسلمانے کو آگے کر دیا جاتا پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تلہین کا میار لڑکیوں کا بہت زیادہ مقام ہے زیادہ تر جو ہے میٹرک روا گے اس کو ہاں گار میں شادی گار کے آپ یہ کام ہی کرتی رہے روٹ کی اپکاتی رہے بادسہ ہونا تو یہ چاہیے کہ عورتوں کو بھی برابری کا حق ملنا چاہیے اور انڈیا کے اندر مکمل ازادی ہے عورتوں کو کیونکہ خاص کر وہ اپنی پسان کی چاہیے وہ کوئی گیم میں حصہ لینا چاہے تب ہی اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے یا اس کے علاوہ سنگنگ آگئی دیکھ لینا ان کی بنیاد ہے اور جس طرح بتا رہے تو اس کا مالک کے بارے میں بتا رہے ہیں ہاں وہ میرے کام ہے سانیہ مردہ کے وہ مدرمی تیچر تھے اس طرح جس طرح اس کی زندگی سٹارڈ ہوئی پھر وہ وہاں یہاں سے کہاں پہنچ گئی آج مطلب ہے وہ ملک کی خاطر وہ ایک پیلٹ مانگئی ہے اپنے ملک کے اندر ہی اس نے تلین کی ہے تو وہ آج ایک پیلٹ مانگئی ہے تو اس کو یہ حق ملا ہے اور آگے چل کے وہ اپنے مطلب ہے نام رشن کیا اس نے اپنے ملک سے اپنے ملک کی جتنی بھی بطلب ہے کہ ان کی عورتیں ان کے لئے بھی انسپریریشن کا موقع ہے بلکل بڑی فقر کی بات ہے اس کو دیکھ کے اور جتنی بچنی ہماری بہنیں ہیں ادھر مطلب ہے چاہے ہندو ہیں چاہے مسلمان ہیں ان کا بھی شوق بڑھے گا ان کا بھی دل کرے گا ہم بھی اس کی طرح ہی بننا چاہتے ہیں اسی فیلڈ میں جائے اپنے ملک کا نام روشن ہے جس طرح کبڑی میں نہیں ایک انڈین کھلاری تھی کیا انو رانی کیا اس کا نام تھا انو رانی مطلب ہے پاکستان کے ساتھ جس طرح وہ محجت ہوا تھا جس طرح وہ انڈیا محجت کی تھی پاکستان سے تو اس نے کتنا نام روشن کیا تھا اپنے ملک کا تو اس طرح اور بھی اس طرح ثانیا مرزا نے نام ٹرنس میں کیا ہے تو ہونا چاہیے بھئے اس طرح یہ بڑی خوشی کے بات ہے اور اس لڑکی نے بہت اچھا کیا اپنی تعلیم کا فیدہ اٹھایا اور اپنے ملک کے اندر اپنے ملک کی پیلٹ بنی ہے تو اس کے والد کے لیے دیکھ لو کتنی یار فکر کی بات ہوگی اور دوسرے ملک کے لیے ایک مطلب ہے کہ سبق چھوڑا ہے کہ یہ انڈیا میں جو رائٹس ہیں سب کو بھیل رہے ہیں تو باتیں مرافر بھئی دنیا جو تنز کرتی ہے تو چاہاں سونا بھی مو سے اگر لینا وہ تنز کرنے سے بھئی نہیں جائے کیونکہ انہوں نے اپنے قرآن میں نہیں دیکھنا سامنے والے بندے کو تنز کرنا ہے جب اپنے آپ کو دیکھیں گے ہم کیا چیز ہیں ہم کچھ حقوق دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں ہمارے ہاں کیا کچھ چل رہے ہیں وہ نہیں دیکھیں گے آگے والے کو تنز کریں گے وہ تو حقوق دے رہے ہیں اگر نہ دیکھتے ہوتے میں بھائی یون میں کیا ہمارے کبھی آج دکھا دے انہیں کبھی بات ہوئی ایسی ملتے ہیں رائٹس بہت اچھی بات ہے اگر انڈیا میں رائٹس مل رہے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسے ہی جو ملنے چاہیے چاہے وہ ہندو ہو لڑکی چاہے وہ حیسائی ہو جی طرح مسلمانوں کو ملتا بہا سیدھا تو مسلمانوں کو بھی نہیں ملتا مسلمانوں کو بھی نہیں ملتا ہمارے جو مسلمانوں کے اندر ہمیں بھی جتنے بچیاں بچیاں زیادہ پڑے ہیں ان کو بھی نہیں اتنا کچھ ملتا ان کو نوکری ٹاک نہیں مل رہی ان کو سیدھا نہیں مل رہی تو کیا کریں گے پھر بھئی بندے جی دوستو یہ تھے ویڈیو ویڈیو اپسان دائی ویڈیو کو لائک کیجئے اپنی کو شیئر کیجئے گا چینل پہ نئے چینل سبسکراب ملتا ہے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ